ہیلو دوستو اسلام علیکم خوش آمدید آپ کو میرے چینل میں میں آپ کی میزبان فروابت امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اور اپنوں کے ساتھ رکھے آج چونکہ شب جمعہ ہے اور میں نے سوچا کہ ایک ایسا ٹاپک خوبصورت ٹاپک جس کا مجھے خود بھی انتظار تھا اور یقینین آپ سب لوگ بھی انتظار کر رہے ہوں گے کیونکہ جتنے بھی میں نے پتھر کے حوالے سے آپ لوگوں سے بات کی جتنے بھی پتھر میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیے کہ کون کون سا فائدہ دیتا ہے اور کون کون لوگ پہن سکتے ہیں اور کیا کیا ایسی خصوصیات ہیں کہ جس پتھر کو پہننے کے بعد ہماری زندگی بدل جاتی ہے اور وہ پتھر جس کے بارے میں میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس بھی کیا تھا کہ میں لازمی اس پر ویڈیو بناوں گی کیونکہ پرسنلی وہ پتھر مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے اور جب آپ لوگ اس کی فضیلت اس کی خصوصیات سنیں گے اس کی جو کالیٹی ہوتی ہے اور کون کون لوگ اس پتھر کو پہن سکتے ہیں اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ اس پتھر کو ہمیں پہننا چاہیے کیونکہ یہ پتھر ایسا واحد پتھر ایسا ہے جو کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا کہنے کو تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی پتھر کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا مگر اقیق ایک واحد پتھر ہے کہ جو آپ نورملی پہن سکتے ہیں کلرز کے علاوہ جن کے کلرز میں نے آپ لوگ بتائیں کہ جو اقسام ہیں پتھروں کی اقیق کے پتھر کی جو اقسام ہوتی ہیں اس میں جو کلرز آتے ہیں اس میں ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں کونسا کلر راس ہے یا نہیں ہے ہمیں یہ نقصان پہنچائے گا یا فائدہ پہنچائے گا یہ دیکھنا ضروری ہے اسی طریقے سے دوسرے پتھر جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت نایاب پتھر ہے راس آجائے تو سب کی زندگی بدل جاتی ہے مگر اتنا ہی اگر راس نہ ہو تو نقصانات بھی پہنچاتا ہے وہ ہے فیروزے کا پتھر جس کے حوالے سے میں نے پہلے بات کیا مگر اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی وہ ویڈیو تو ضرور دیکھئے گا کیونکہ فیروزے کا پتھر بہت ہی قیمتی پتھر ہوتا ہے نایاب پتھر ہوتا ہے اور جو اس کو پہنتا ہے وہ ہی جانتا ہوگا کہ اس کی زندگی کس طریقے سے بدلی ہے کس طرح سے تبدیل ہوئی ہے اور کتنی اس کی زندگی میں معاملات جو تھے حل نہیں ہو رہے تھے اور حل ہو چکے ہیں تو وہ ہی جانتے ہیں مگر یہ جو پتھر ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا اور جو سب سے اہم بات اس کی جو سب سے خاص بات اس کی خاصیت سمجھ لیں کہ یہ ایک موجزاتی پتھر ہے تو جو لوگ اس پتھر کو پہنتے ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس پتھر کی کیا خاصیت ہے اور جب وہ پہنے ہوتے ہیں جیسے میرے پاس یہ پتھر تھا تو جب میں پہنتی تھی تو مجھے ایک الگ ہی رشک آتا تھا اس پتھر کو پہننے کے بعد کیا ہی خوبصورت پتھر لگتا ہے پہننے کے بعد اور اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جیسے دنیا بھر کی تمام چیزیں ہمارے ہاتھ میں آگئی ہوں سو اس پتھر کی تو اتنی خاصیت میں نے ابھی بیان کر دیا آگے کیا کیا میں آپ لوگ کو بتاؤں گی تو آپ لوگ ضرور دیکھیں گا انڈ تک یہ ویڈیو کیونکہ بہت خاص ہونے والی ہے اور اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہیں بھولیے گا تاکہ میری آنے والی تمام اپ ڈیٹس آپ تک پہن سکیں تو میں نے جیسا آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ موجزاتی پتھر ہے وہ ہے در نجف کا پتھر بہت ہی خوبصورت بہت ہی قیمتی پتھر جب میں پتھر خریدنے گئی اور جب میں نے یہ پتھر لیا ہے تو مجھے اس پتھر نے الگی اٹریکشن دی اور میں بہت زیادہ اٹریکٹ ہوئی تھی اس پتھر کی طرف تو جب میں نے یہ پتھر لیا تو میں نے اس کی خصوصیات بھی دیکھی اس کی فضیلت بھی میں نے دیکھی کہ کیا ہی فضیلت ہے وہ جو شخص اس کو پہن لے تو اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ کوئی بھی دعائیں مانگے رد نہیں جاتی میں نے سوچا کہ یہ چیز ایک اہم ٹاپک ہے یہ ایک اہم بات ہے جو شیئر کرنی چاہیے میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ جو اچھی چیز آپ کو فائدہ دے رہی ہوتی ہے آپ دوسرے کو بھی اس چیز کا فائدہ دیں کہ آپ اسے بتائیں کہ اس چیز کا یہ ریزلٹ نکلتا ہے آپ اس چیز کو اپلائے کریں زندگی میں اور یہ ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر کوئی بھی انسان اسے پہننا چاہے تو وہ پہن سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان پر وہ راس ہے یا نہیں ہے یا ہر انسان پہن سکتا ہے در نجف کا پتھر ایسا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو راس ہو یا نہ ہو لیکن اس پتھر کی جو خاصیت ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس کو کون کون پہن سکتے ہیں اور اس کا اصلی اور نکلی کا بھی میں بتاؤں گی کہ کیسے ہمیں پتا چلے کہ در نجف اصلی ہے یا نقلی ہے اور اس کی اقسام بھی میں بیان کروں گی سو اینڈ تک میری ویڈیوز میں میرے ساتھ رہیے گا سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ در نجف کہاں سے آیا ہے در نجف حضرت علی علیہ السلام سے منصوب ایک مقدس پتھر ہے جو کہ عراق کے شہر نجف اشرف میں واقع ہے یہ پتھر وادی اسلام قبرستان سے حاصل کیا جاتا ہے یہ قبرستان انتہائی تاریخی اسلامی قبرستان یہاں ستر ہزار انبیاء کرام علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے اس بارش ہوتی ہے تو اس کے بوندے پتھر بن جاتی ہیں یہ ایک قدرت کا انمول تحفہ ہے یہ ہے اس کی خاصیت یہ ہے ایک انمول پتھر کی خاصیت جو موجزاتی پتھر ہے تو میں نے یہ بتایا آپ کو کہ در نجف آیا کہاں سے مگر اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اس کے فائدے کیا کیا ہیں در نجف کے بہترین فائدے ہیں یاداش کو بہتر کرتا اور مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتا ہے در نجف خود اعتمادی کو بڑھاتا ہے دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں سماعت کو بہتر بناتا ہے توانائی کو بڑھا کر زندگی میں زیادہ توازن لاتا ہے اس میں دماغ اور جذبات کے درمیان تعلقات میں توازن کو فروغ کر دیتا ہے ماضی کے تجربات سے زیادہ آسانی سے سیکھنے اور بہتر انتقابات میں مدد ملتی ہے دل میں خوشی کا احساس بڑھتا ہے تو یہ تو اتنے فائدے ہیں اس کے اور کوئی بھی انسان اسے نارمالی پہن سکتا ہے ابھی جو پتھر نارمالی پہن رہے ہوتے ہیں اس کی میں نے آپ لوگوں کو خاصیت بھی بتائی ہے ہر ویڈیو میں میں آپ لوگ کو خاص کر کہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے جو میں بتاتی ہوں وہ میں آپ کو آخری میں بتاؤں گی اس کے در نجف کی جو اقسام ہیں سب سے پہلے ہم وہ جانتے ہیں کہ جو اقسام اس کی وہ کون کونسی ہیں در نجف کی دو اقسام ہیں ایک بہری نجف اور بری نجف بہری نجف جو ہوتا ہے وہ بری نجف سے زیادہ چمکدار اور شفاف ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اگر ہم معلوم کرتے ہیں کسی بھی شاپ پر جاتے ہیں تو میں نے ہمیشہ ہی بات کی ہے پتھروں کے حوالے سے کہ آپ فروزہ لیں اقیق لیں کوئی بھی پتھر ہو تو فائدہ تب ہی ہوتا ہے جب وہ اصلی ہو اگر آپ نکلی میں پہنے ہوئے ہیں کہ آپ کا یہ نکلی پتھر ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو فائدہ دے گا یا نقصان دے گا کیونکہ آپ اگر اسے فیشن کے طور پر پہنتے ہیں تو وہ بھی غلط ہوتا ہے کیونکہ پتھر کبھی بھی فیشن یا اسٹائل کے طور پر نہیں پہننے چاہیے ہمیشہ اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں اور اس کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو اچھے بھی معلوم ہو سکتے ہیں اور آپ کے اوپر وہ برے بھی معلوم ہو سکتے ہیں تو ہمیشہ یہ چیز کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی آپ کسی شاپ پر جائیں تو کوئی جان پہچان کا کوئی شخص ہو جس پر آپ کو بلیو ہو کہ نہیں یہ ایک چیز ایسی ہے کہ میں اگر یہاں سے لوں گا تو یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا یہ مجھے اصلی ہی پتھر دے گا تو تب آپ لوگ اس پتھر کو لیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ اصلی پتھر ہے یا نکلی ہے تو اصلی اور نکلی پتھر جو ہوتا ہے درنجف میں ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ درنجف کا اصلی پتھر کون سا ہے دوری نجف کے پتھر کو کس طریقے سے معلوم کیا جائے کہ اصلی ہے تو ایک گلاس میں پانی لیں اور اس میں پتھر کو ڈال دیں اگر آپ کو پتا چلے کہ اس میں تو پتھر نظر آ رہا ہے تو مطلب وہ نقلی ہے اور اگر پانی میں پتھر نظر نہیں آ رہا تو مطلب وہ اصلی پتھر ہے کی جو سب سے بڑی خاصیت ہے وہ یہی ہے کہ یہ پانی کی طرح شفاف اور صاف ہوتا ہے تو اسی پتھر نایاب قیمتی متبرک ہونے کے باوجود جو ہے مہنگا نہیں ہوتا تو اس پتھر کو جو موجزاتی پتھر کہا جاتا ہے تو اسی لیے یہ قیمتی ہوتا ہے یہ بہت ہی خوبصورت اور وائٹ بلکل ہوتا ہے کہ آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے اسکن بھی جب آپ رنگ میں پہنے ہوتے ہوں لائک یہ میں نے پہنی ہوئی ہے تو یہ پتھر اگر ہم دوری نجف کا پہنتے ہیں تو ہماری اسکن نظر آ رہی ہوتی ہے تو یہ اتنا خوبصورت اور شفاق پتھر ہوتا ہے کہ جب پہنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اور یہ ویڈیو میں نے بنائی ان لوگوں کے لیے کہ جو چاہتے ہیں کہ اس پتھر کو پہنے کہ ان کو وہ فائدے ملیں جو میں نے آپ لوگوں کو فائدے بتائے ہیں تو اس پتھر کو پہنے انہیں پتا چلے گا کہ ان کی زندگی کو کس طریقے سے فائدے حاصل ہو رہے ہیں انہیں خوبصورت پتھر ہے اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہیے اور اس پتھر کو کوئی بھی انسان خاص ہو عام ہو امیر غریب ہو کوئی بھی پہن سکتا ہے ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ ہر پتھر کی اپنی کالیٹی ہوتی ہے مگر یہاں پر آ کر جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہاں پر جو ہے نا آپ پاکیزگی کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں یہ ہر پتھر کے لیے بہت اہم چیز ہے کہ جب بھی آپ ٹوائلٹ میں جائیں تو اس پتھر کو باہر رکھ کے جائیں پہن کے نہ جائیں کیونکہ ہر پتھر کے اپنے اثرات ہوتے ہیں اور جس طرح آپ ٹوائلٹ میں لے کے جا رہے ہیں یا کہیں ایسی نجاست کی جگہ پر جو آپ کو علم ہے کہ یہاں پر لے جانا ٹھیک نہیں ہے تو کیونکہ یہ چیزیں بہت انمول ہوتی ہیں بہت خاص ہوتی ہیں جنہیں ہمیں بہت زیادہ قیمتی رکھنا چاہیے جیسے ہم اپنی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں بہت سارے لوگ ڈائیٹ کا سہت کا ہر طریقے سے کوئی لوگ اپنی مال کا خیال کر رہے ہوتے تو یہ کسی بھی چیز سے کم نہیں ہے یہ بہت ہی قیمتی چیز ہوتی ہے ایک پتھر جو آپ پہن رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ یہ سوچ کر پہنتے ہیں کہ اس کے یہ یہ فائدہ ہیں کیونکہ ایسے بھی لوگ ہیں جو جانتے ہیں پتھر ہمیں فائدہ دیتا ہے یہ پتھر ہمیں راز ہے تو وہ لوگ بہت کیر کرتے ہیں ان پتھروں کی تو ان کو تو اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہوں کہ اس پتھر کے اثرات غلط ہوں یا پھر پوزیٹیو نہ آئیں ہماری لائف پر اس لیے ان کو بہت زیادہ خیال سے رکھنا چاہیے ایک چیز ہوتی ہے کہ جیسے میں نے آپ لوگو آتایا تھا کہ میرا درنجف غائب ہو گیا تھا تو اس کی وجوہات یہ بھی ہوتی ہیں یا تو وہ راس نہیں ہوتا یا پھر وہ آپ کی پریشانی اپنے اوپر لے لیتا ہے تو اس میں تو جو درنجف کا پتھر ہے اس میں راس آنا نہ آنا یہ نہیں ہوتا کیونکہ درنجف ہر انسان پہن سکتا ہے مگر اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئے اور وہ پتھر اپنے اوپر لے لے تو یا تو وہ غائب ہو جائے گا یا درنجف ٹوٹ جائے گا تو ٹوٹا ہوا پتھر ہو یا غائب ہو جائے تو آپ دوبارہ سے اس پتھر کو بنوا سکتے ہیں اور پہن سکتے ہیں مگر کسی کا کوئی بھی پتھر ہو آپ نہیں یوز کر سکتے کیونکہ ہر پتھر کے اپنے اثرات ہوتے ہیں اور درنجف چاہے یہ نہیں ہے کہ آپ کا راس ہے یا آپ پہن سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا بھی پہن سکتے ہیں درنجف ہو یا کوئی بھی پتھر آپ کو وہ نیا ہی لینا ہے تو ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی اگر آپ لوگ کو پسند آئی ہو تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اب تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہیں بولیے گا تاکہ میری آنے والی تمام اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں شکریہ سو مچ ان سب کا جو میرے چینل کو دیکھتے ہیں سبسکرائب بھی کر رہے ہیں اور کومنٹس کر کے بتاتے ہیں کہ میرے میسیجز آپ تک سہی پہنچیں مگر مجھے شکایت ہے ان لوگوں سے کہ جو میرے چینل کو دیکھتے ہیں ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کسی کو سپورٹ کریں گے لٹرالی میں بہت سارے چینل کو نہیں دیکھ پاتی بگر کسی کی ویڈیو مجھے اچھی لگتی ہے تو میں یہ نہیں کہ میں اگن نہ دیکھوں میں ان کے چینل کو سبسکرائب کرتی ہوں تاکہ ان کو بھی سپورٹ ملے ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو اگر ایک ویڈیو پسند آ رہی ہے اور دوسری نہیں آ رہی تو آپ سبسکرائب نہیں کریں کسی کی بھی آپ ہیلپ کسی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کسی کو دینے سے ہیلپ نہیں ہوتی مورل سپورٹ بھی اہم ہوتی ہے تو جو لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں آج جس مقام پر ہوں ان کی وجہ سے ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طریقے سے خوش رکھے اور اسی طریقے سے آباد رکھے آج شبہ جمعہ ہیں مجھے بھی اپنی بہت ساری دعاوں میں یاد رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جلد جلد کامیابی دے دے میں بہت زیادہ محنت کر رہی ہوتی ہوں اکثر زیادہ تر بلکہ میری یہیسی ویڈیوز ہوتی ہیں جو میں ریسرچ پر بنا رہی ہوتی ہوں اس میں مجھے ریسرچ کر کے پھر فوکس کرنا ہوتا ہے کونسنٹریٹ رکھتی ہوں پوری راز زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ مجھے رات کے تین بھی بچ جاتے ہیں اور میں سکرپ کو ریڈی کر رہی ہوتی ہوں کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو ایسی کوئی غلطی نہ ہو مسٹیک کے جس کی وجہ سے میرا کوئی بھی میسیج غلط پہنچے آپ تک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی بہت میٹر رکھتی ہیں تو میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں تو وہی چیز پہنچا ہوں جس سے مجھے بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے میں بہت ساری چیزیں پڑھ رہی ہوتی ہوں ریسرچ کر رہی ہوتی ہوں تو جس سے مجھے بھی بہت انفرمیشن مل رہی ہوتی ہے اور میں سوچتی ہوں کہ آپ لوگوں سے بھی وہ چیز شیئر کرنی چاہیے شب جمعہ ہیں شب جمعہ بہت خاص ایک رات ہوتی ہے اس شب کی جس میں اللہ تعالی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا تو آج شب جمعہ ہیں بہت ساری دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنوں کے لیے اپنی ملک کے لیے سرزمین جو ہماری ہے بہت خاص ہے ہمیں ہمارا ملک ہمارا پیارا وطن اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے اپنوں کے لیے اپنے اردگرد کے محل کے لیے خاص کر کے فلسطین کے لیے جو ہمارے مسلمان ہیں ان سب کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے آج کی شب کیونکہ اللہ تعالی دعاؤں کو سنتا ہے قبول کرتا ہے اور بے شک اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تم کسی اور کے لیے دعا کرو میں تمہاری دعائیں سنوں گا تو یہ تو ایک سچ بات ہے کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو سنے گا ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس نے کسی اور کے لیے دعا کی تھی میں اس کی دعائیں قبول کروں گا تو یہ بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے مگر بہت خاص ہے اگر اسے کوئی سمجھ لے کسی کا جس کا عقیدہ ہوتا ہے ان چیزوں پر کہ جو دعائیں کی جاتی ہیں اور وہ ہماری قبول ہو جاتی ہیں تو وہ جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالی کتنا بہترین سمجھنے والا ہے دنوں کو اور دعاؤں کو سننے والا ہے اور معافی دینے والا ہے گناہوں کی سو کوشش کریں کہ زندگی بہت چھوٹی ہے بہت خاص بھی ہے ان کو اپنوں کے ساتھ محبت پیار سے گزاریں پوزیٹیوٹی لے کر گزاریں اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہیں ایک چھوٹا سا میسیج تھا میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ واد